اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ الحمدللہ وکفا و سلام علی عباده اللذین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللذین آمنوا توبوا الی اللہ توبتا نسوحا سبحان ربک رب العزت اما یسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم انسان نسیان سے بنا ہے نسیان کہتے ہیں بھول گو اس کے خمیر میں اللہ نے اس مادے کو رکھ دیا ہے چنانچہ زندگی کے اس سفر میں یہ کئی مرتبہ غلط فیصلے کر لیتا ہے غلط ڈیسیئن لے لیتا ہے چنانچہ سنت سے ہٹ کر اور شریعت سے ہٹ کر جو عمل کیا جائے اس کو گناہ کہتے ہیں اور اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ اے ایمان والو تم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لو یہ توبہ بھی اللہ رب العزت کی بڑی نعمت ہے ہندوئیزم میں توبہ کا تصور نہیں ہے ان کا تصور یہ ہے کہ اگر آدمی نے اس جنم میں کوئی غلط کام کر لیا تو اس کی پاداش میں اگلے جنم میں وہ انسان کی بجائے ہیوان بنے گا اب جس نے گناہ کر لیا وہ سوچتا ہے کہ اگلے جنم میں میں نے ہیوان تو بننا ہی ہے تو پھر گناہوں سے کیوں رکھیں چنانچہ ایک گناہ اس کے لیے گناہوں کے دروازے کھول دیتا ہے عیسائیت میں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امتیوں کے جتنے گناہ تھے ان کا کفارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ کر دے گئے کیونکہ ہم مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا لیکن عیسائیت سمجھتے ہیں کہ ان کو سولی پر چڑھایا گیا اور ان کا سولی پر چڑھنا امتیوں کے گناہوں کا کفارہ بن گیا لہٰذا عیسائیوں میں بھی جب کوئی خلاف شرع کام کرتا ہے ان کی اپنی شریعت کے یا جس کو وہ گناہ کرتا ہے تو اس کو صرف اپنے پوف کے پاس جا کر بتانا ہوتا ہے کہ جم میں اسے یہ گناہ ہوا یہ گناہ ہوا یہ گناہ ہوا چنانچہ وہ بھی توبہ ایک ظاہرداری لیتی ہے دین اسلام اتنا کامل دین ہے کہ نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا ان ندم توبتن جب کچھ بندہ گناہ کر بیٹھے اور اس کے دل میں یہ احساس ہو کہ میں نے برا کیا میں نے اچھا نہیں کیا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا تو یہ ندامت کی کیفیت اس کی توبہ کھیلاتی چنانچہ یہ توبہ کرنے والا انسان سب سے پہلے تو دل میں ندامت محسوس کرے دوسرا زبان سے استغفار بھی کرے زبان سے بھی اللہ کے سامنے کہے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا اور میں آپ سے معافی مانگتا ہوں آپ میرے گناہ کو معاف کر دیجئے یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے چھٹ چھٹے بچے ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے کوئی غلطی کر جاتے ہیں تو سوری کہہ دیتے ہیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سوری کہنے سے دوسرا بچہ اس کو معاف کر دیتا ہے تو اگر چھٹے چھٹے بچوں میں سوری کلاز بولنے سے بچے ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہیں جب کچھ بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں آ کر دل سے نادب ہوتا ہے اور زبان سے اعتراف کرتا ہے کہ اللہ میں گناہ کر بیٹھا اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں چنانچہ حدیث میں بوارکہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص پر رحمت بھیجتے ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے اب یہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے اگر اس نے گناہ چھپ کر کیا تھا تو چھپ کے اللہ کے سامنے توبہ کرے اور اگر اس نے پبلک میں گناہ کیا تھا سب کے سامنے تو پھر سب کے سامنے توبہ کرنا ضروری ہوتی ہے تو زبان سے توبہ کرے دل میں نظامت محسوس کرے اور ایک عہد کرے کہ یا اللہ آج کے بعد میں یہ دوبارہ گناہ نہیں کروں گا یہاں پر شیطان بندے کو دھوکہ دیتا ہے کہتے ہیں تو تو اس گناہ سے بچی نہیں سکتا چھوڑی نہیں سکتا بھئی میں نہیں چھوڑ سکتا اگر اللہ تعالیٰ چاہیں وہ تو چھوڑا سکتے ہیں نا تو نظر اپنے پہ کیوں رکھتے ہیں نظر اللہ پہ رکھیں اور یہ کہیں کہ اللہ میں نے تو دل سے نیت کر لی ہے اب آپ اس گناہ کو چھوڑنے میں میری مدد فرمائیے تو اللہ تعالیٰ پھر توبہ پہ استقامت کے ساتھ رہنا بندے کے لئے آسان فرما دیتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ رب العزیز پوچھا کہ یا اللہ جب کوئی بندہ نیک بندہ آپ کو یا رب کہہ کر پکارتا ہے تو آپ کیا جواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے قلیم میں اپنے اس نیک بندے کو یا رب کہنے کے جواب میں لبائک کہتا ہوں لبائک تو مطلب میں حاضر ہوں تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ جب آپ کا کوئی گناہ غاربندہ جو غفلت میں پڑا ہوا ہے وہ آپ کو یا رب کہہ کر پکارتا ہے تو پھر آپ کیا جواب دیتے ہیں رب کری نے اشارت فرمایا میں اپنے اس گناہگار بندے کو تین مرتبہ لبائک 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 کہتا ہوں یہ میرا بندہ لوٹ کے میرے پاس واپس آنا چاہتا ہے میں اس بندے کو مایوس نہیں کرتا اس کا واپس آنا آسان کر دیتا ہوں توبہ کی ضرورت ہر شخص کو ہے نیک ہو یا بد ہو اگر کسی انسان نے گناہ کیے تو اس کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے چاہیے اگر انسان نے گناہ نہیں کیے مگر اس کے ذل میں اللہ سے غفلت رہی تو اس پر بھی توبہ کرنا چاہیے کیونکہ غفلت بھی مستقلِ گناہ ہیں ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے اور جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کی توجہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہٹ کر مخلوق کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے تو اس پر بھی وہ استقفار کرتے ہیں دو لفظ زیادہ کیے ایک ہے غین اور ایک ہے غین غین کہتے ہیں دل کے اوپر جو زنگ لگ جاتا ہے کیوں نہیں ان کی بدعوالیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگا دیا گیا تو ہم تو اپنے رین کی دھلنے کے لیے اللہ کے سامنے استقفار کریں اور ایک ہوتا ہے غین وہ کیا ہوتا ہے کہ اہلاللہ کی توجہ کامل اللہ کی طرف ہوتی ہے مگر کئی مرتبہ دعا مانگنے کے لیے یا کسی کے حالات سن کے اس بندے کی تتوجہ زیادہ ہوتی ہے تو وہ جو لمحہ اس بندے کی تتوجہ کا زیادہ ہوتا ہے وہ اس پر بھی استقفار کرتے ہیں چنانچہ نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا انہو لا یغانو علا قلبی میرے دل پر بھی غین کی قیفیت آتی ہے اور اس پر میں اللہ کے سامنے روزانہ سو مرتبہ استقفار کرتا ہوں کیونکہ نبی علیہ السلام کے دل پر امت کا غم غالب آ جاتا تھا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یا رب امتی یا رب امتی دعائیں مانگا کرتے تھے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان توبہ کیوں نہیں کرتا پہلی بات اس کو آخرت کے دن کے بارے میں یقین کامل نہیں ہوتا شک ہوتا ہے اور وہ سوچتے ہیں جی آگے جائیں گے تو دیکھی جائے گی اگر یقین ہو کہ قیامت کے دن مجھے اس گناہ کی وجہ سے ذلت ملے گی اللہ میرا معاخضہ فرمائیں گے اور مجھے جہنم کی آگ میں ڈالیں گے پھر گناہ چھوڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا آپ دیکھئے چھوڑے جو بچے کو یقین ہوتا ہے کہ اگر بچوں کو ہاتھ لگایا گیا تو یہ کاتے گا اور سخت تکلیف ہوگی سامپ کو ہاتھ لگایا گیا تو یہ کاتے گا اور برنا جان سے مر جائے گا کوئی مرد عورت یا چھوٹا بچہ سامپ بچوں کے قریب بھی نہیں جاتا اس لیے کہ یقین پک ہے کہ نقصان زیادہ ہوگا اسی طرح اگر گناہ کے بارے میں ہمیں یقین ہو کہ اگر ہم نے گناہ کیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں دنیا میں بھی سزا ملے گی آخر ہمیں تو ملنی ہی ہے تو پھر بندہ گناہ کے قریب بھی نہیں جاتا ایک نوجوان کسی بزرگ کے پاس آیا حضرت آپ فرماتے ہیں کہ غیر محرم سے نظر کو بچاؤ اور میں کیا کروں جوان الامروں میرے اندر جذوات کا اتنا غلوہ ہے کہ بازار سے بزرگتے ہوئے غیر محرم پہ نظر پڑھی جاتی ہے آپ مجھے کوئی طریقہ بتائیے کہ میں اپنے نظر کی حفاظت کیسے کروں ان کا بھئی میں آپ کو بتا تو دوں گا طریقہ لیکن آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا کونسا کام کہ یہ پیالہ دودھ کا ہے اس کو بازار کے دوسرے کنارے پر ایک عالم رہتے ہیں ان کو پہنچا کے آؤ اس نے کہا جی بات ہی کوئی نہیں میں پیالہ پہنچا دیتا ہوں ان کا یاد رکھنا اگر پیالے میں سے ایک کترہ بھید دودھ کا گر گیا تو میں ایک بندہ تمہارے ساتھ بھیجوں گا وہ اسی جگہ بھرے بازار میں تمہیں جوتے لگائے گا اب وہ بندہ گھبرا گیا کہ بڑا احتیاط والا کام ہے اگر بے احتیاط کی ہوئی تو بھرے بازار میں جوتے پڑیں گے میری ذلت ہوگی چنانچہ اس نے پیالہ دودھ کا اپنے ہاتھ میں لیا اور بازار میں سے چلتا ہوا چلتا ہوا دن آخر دوسرے کنارے تک پہنچا اور ان بزرگوں کو پیالہ پہنچا دیا واپس آ کر اس نے بڑے خوشی خوشی بتایا کہ حضرت میں نے الحمدللہ اس پانی کے دودھ کے پیالے کو فلاں بزرگ تک پہنچا دیا ایک کترہ بھی دودھ کا نہیں گرا ان کا اچھا یہ بتاؤ کہ آج تم نے بڑے حضری کتنی کی حضرت وہ جو آپ نے مشٹینڈا ساتھ بھیجا تھا کہ یہ جوتے مارے گا اس کا خوف اتنا تھا کہ میرا دھیانی عورت کی طرف نہیں گیا میں تو پورا راستہ یہ دیکھتا رہا کہ میرے دودھ کے پیالے میں سے ایک کترہ بھی نیچے نہ گرے مجھے دودھ کے چھلک جانے کا ڈر تھا عورت کی طرف میری نظر نہیں اٹھی ان گزرگوں نے فرمایا کہ یہی راز ہے کہ جن اہلاللہ کے دل میں یہ خوف ہوتا ہے کہ میرے دل سے ایمان کا پیالہ نہ کہیں چھلک جائے ان کی نظر غیر محرم سے بچ جاتی ہے وہ سمجھتے ہیں اگر نظر پڑ گئی تو کہیں ایمان میں خلل نہ آ جائے اور یہ جو وہ غیر محرم پہ نظر ہے یہ بہت بڑا گناہ ہیں ایک مرد میں میں نے اپنے حضرت مرشید عالم رمضہ سے مسئلہ پوچھا میں نے کہا حضرت میری عمر بھی چھوٹی ہے اور میرا علم بھی تھوڑا ہے مجھے کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی اگر آپ اجازہ دے تو میں آپ سے بات پوچھ لیا کرو تو حضرت مسکرائے فرمایا لگے ہاں پوچھو میں نے کہا کہ حضرت میں ابن جوزی رمضہ کی کتاب پڑھی ہے تلبیس ابلیس یعنی ابلیس کی مکاریاں اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک حافظ قرآن تھا اور اس نے کسی غیر کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھا تھا اس کی سزا یہ ملی کہ وہ قرآن مجید کو بھول گیا تو میں نے کہا حضرت یہ بات پڑھ کہ میرے دل پہ ایک خوف تاری ہے اس بندے نے قرآن مجید کو حفظ کرنے میں کتنی محلت کی ہوگی اور ایک نظر کی وجہ سے اللہ نے اس کو اتنی بڑی نعمت سے محروم کر دیا حضرت سمالہ کے ہاں بچہ یہ اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے میں نے کہا حضرت ذرا اور تفصیل بتا دے فرمانے لگے کہ اللہ بالکل نہیں چاہتے کہ میرا بندہ محبت کی نظر میری بجائے کسی غیر کی طرف اٹھائے اگر کوئی اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے اور اس غیرت کی وجہ سے اللہ اس کو نعمت سے محروم کر دیتے ہیں اب بتائیے کہ ایک بری نظر ڈالنے پر ایمان سے محروم ہونے جیسی سزا بندے کو مل جاتی ہے توبہ نہ کرنے کے اسواب میں سے دوسرا سبب ہی ہوتا ہے کہ بندہ سوچتے ہیں اچھا میں توبہ کر لوں گا آج نہیں تو کل پھر کل آتا ہے تو پھر سوچتے ہیں اچھا میں کل توبہ کر لوں گا اور یہ کل ہوتے 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 ایک ایسا بھی دن آتا ہے کہ جب اس کے دن میں آج ہی ہوتا ہے اور اس کو مرنا ہوتا ہے اس دن میں اس کے زندگی میں کل نہیں ہوتا اور وہ توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا جاتا ہے اور کئی مرتبہ بندے کو شیطان غلط فہم میں ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ بڑے رحیم ہیں بڑے کریم ہیں وہ ماف کر دیں گے چنانچہ ہم نے کئی لوگوں سے یہ جواب سنا ان کو کہا کہ بھئی توبہ کرنی چاہیے تو نوجوان نے جواب دے اللہ نے کسی کو تو ماف کر نہیں ہے نا بھئی ساری دنیا کو ماف کر دے اگر ہمیں نہ کیا تو تو یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے اب سوال پید ہوتا ہے کہ توبہ کب تک کی جا سکتی ہے جب تک انسان کا سانس اکھڑ نہیں جاتا نظر کے وقت جیسے اکھڑتا ہے اس سے پہلے پہلے توبہ کبول ہو جاتی ہے جب سانس اکھڑ گیا اور وہ گلے کا گھنبرو بجنے لگ گیا اب توبہ کا نوازہ بند ہو گیا اور جب تک سورج مغرب سے تلو نہیں ہوتا یہ قرب قیامت کے نشانیوں میں سے ہے جب تک سورج مغرب سے تلو نہیں ہوتا اس وقت تک بندے کی توبہ کبول ہوتی ہے اس کا مطلب یہ کہ ہمارے لیے ابھی اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں ہم اگر توبہ کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبولیت میں آسانی ہوگی اور توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے ہم نہیں جانتے کہ اگل لحمے کیا ہونے والا ہے توفیق پھر ملتی بھی ہے کہ نہیں ملتی حضیث مخارق میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا جو بڑا بدماش قسم کا تھا اس نے نینانوے بندوں کو قتل کر دیا اب آپ سوچئے نینانوے انسانوں کو قتل کرنے والا کتنا ظالم انسان ہوگا کتنا پتھر دل انسان ہوگا پھر کس دن میں خیال آیا کہ کوئی میرے لئے بھی توبہ کی گنجائش ہے تو ایک صوفی صاحب کے پاس آیا بھائی میں نینانوے بندوں کو قتل کر چکا ہوں کیا میرے لئے توبہ کا کوئی امکان ہے اس کے پاس علم تو تھا نہیں اس نے کہا توبہ توبہ نینانوے بندوں کو قتل کر آیا سوچئے کھا کے ملی حج کو چل لی تیری توبہ تو قبول نہیں ہوگی اس نے ایسے رکھاں سے جواب دیا اس بندے کو غصہ آیا اس نے کہا اچھا پھر نینانوے قتل کی ہے تو میں سینچری پوری کر لیتا ہوں اس نے اس کو بھی قتل کر دیا پھر اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں سو بندوں کا قتل ہوں کیا میرے لئے کوئی توبہ کی صورت ہے تو اس نے کسی عالم کے پاس حاضری دی اور اس سے پوچھا جی کہ کوئی توبہ کی گنجائش ان کا بھی گنجائش تو ہے کیا کروں ان کا دیکھو فلاں بستی ہے اس کا نام نصرہ وہاں علماء رہتے ہیں مشایخ رہتے ہیں تم ان کے پاس جاؤ توبہ کے نیت سے اور اللہ کے حضور سچی توبہ کر لو اللہ گناہ معاف کر دیں گے یہ سن کے وہ بندہ گھر واپس نہیں گیا وہی سے اس بستی کے تک چل پڑا اللہ کی شان دیکھئے کہ راستے میں اس کی موت کا وقت آ گیا اب جب موت آ گئی تو جہنم کے فرشتے آئے یہ سو بندوں کا قاتل ہے اس کو جہنم لے کے جانے ہیں اور جنت کے فرشتے آئے توبہ کی نیت سے جا رہا تھا اس کو جنت میں لے کے جانا ہے اب معاملہ اللہ تعالیٰ کی بھرگاہ میں پیش ہوا کہ یا اللہ اس بندے کا فیصلہ کیا کریں رب کریم نے فیصلہ فرمایا کہ فاصلے کی پہمائش کرو جس بستی کی طرف یہ جانا چاہتا تھا توبہ کی نیت سے اگر اس بستی کے قریب پہنچ گیا ہے تو توبہ خبور اور اگر ابھی نہیں قریب پہنچا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ابھی توبہ نہیں ہوئی تو فرشتوں نے پیمائش کی مہدسین نے لکھا ہے کہ دونوں بستیوں کے بالکل جو سینٹر کی لائن تھی نا آدھا آدھا سفر اس بندے کی ادھر وفات ہوئی تھی اور مرتے مرتے وہ اگلی بستی کے قریب لاش اس کی جا کر گری تھی اتنا تھوڑا سا فرق تھا اور بعض مہدسین نے لکھا کہ موت تو اس کو نشف سواصلے پر ہی آئی تھی لیکن اللہ جانتے تھے کہ یہ توبہ کی نیت سے چلا ہے اللہ نے بستی کے قریب والی زمین کو حکم دیا کہ تُو سکڑ جا وہ زمین سکڑ گئی اور اس کی لاش بستی کے تھوڑا قریب ہو گئی اس پر اللہ نے توبہ قبول کر لی سو بندوں کے قتل کے گناہ کو معاف فرما دیا اب غور کیجئے کتنا بڑا گناہ ہے لیکن سچی نیت تھی اور چل پڑا تھا تو اللہ نے سو بندوں کے قتل کے گناہ کو بھی معاف فرما دیا پھر جو اسوابِ گناہ ہو ان کو بھی چھوڑنا ضروری ہے مثلاً کچھ دوستیں جو بندے کو گناہ کی طرف کھینچتے ہیں ان سے قطع تعلقی کرنا ضروری ہم دوستوں کو تو چھوڑتے نہیں پھر کہتے ہیں جی گناہ نہیں چھوڑتے بھئی اگر دوست وہی رہیں گے تو آج نہیں تو کل پھر گناہوں میں مبتلا کر دیں گے اس لیے اللہ کی رضا کے لیے ایسے دوستوں سے تعلق کو توڑ لینا یہ بھی ضروری ہوتا ہے اس کی مثال یوں سمجھئے کہ گندی نالی کے اندر ایک ہیرہ پڑا ہوا ہے موٹی پڑا ہوا ہے اب ایک بندے کے پاس دس بالٹیاں پانی کی ہیں وہ اس کے اوپر پانی ڈالتا رہتا ہے جب تک پانی ڈالتا رہتا ہے وہ موٹی صاف چمکتا نظر آتا ہے جیسے ہی پانی ڈالنا بند ہوا پھر گندہ پانی اس کے اوپر آ گیا اور پھر وہ موٹی جو ہے وہ ناپاک ہو گیا اگر وہ موٹی اسی نالی میں رہے گا نا تو وہ پاک صاف نہیں ہو سکتا نالی سے نکال کر اس کے اوپر ایک گلاس پانی بھی اگر ڈال دیں گے تو وہ موٹی پاک صاف بن جائے گا اسی طرح انسان جن حالات میں ہو اور گناہ کرتکاب کرتا ہے ان حالات سے نکلے ان دوستوں کو چھوڑے پھر اگر اللہ کے سامنے سچی توبہ کرے گا اللہ تعالی اس کی توبہ کو قبول فرمالیں گے حدیث موارکہ میں آتا ہے کہ ہمارے اوپر جتنے مسائب آتے ہیں ان کی بنیادی وجہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں اللہ گناہوں کی وجہ سے بندے پر مصیبتیں بھیجتے ہیں اس میں کیا حکمت ہے حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالی چاہتے ہیں یہ میرا گناہ چھوڑے اور میرا بندہ میرے تک واپس آ جائے تو اللہ اس کو مصیبتوں اور پریشانیوں کی رسیوں میں باندھ کے اپنے گھر کی طرف واپس کھینچ رہے ہوتے ہیں ابن عطارہ ہم تدہ لکھتے ہیں پاک ہے وہ پروردگار جو بندے کو مصیبتوں اور پریشانیوں کی رسیوں میں کھینچ کھینچ کر اپنے گھر کی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے آپ دیکھیں بندہ پریشان ہوگا نا تو آپ اس کو کہیں کہ جی ہر نماز کے بعد سو مرتبہ یہ پڑھو وہ پانچ نمازیں بھی پڑھے گا اور عمل بھی کر لے گا تو خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں جب حالات ٹھیک ہوتے ہیں خوشیاں ہوتی ہیں تو بندہ غفلت کے کاموں میں پڑ جاتا ہے پھر اللہ تعالی اس کو کچھ پریشانی اور مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں تو پھر بندہ روتا دھوتا ہے پھر اللہ کے دروازے پر آتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے یہ پریشانی اس کے لئے رحمت بن کے آئی تھی ظاہر میں پریشانی تھی حقیقت میں یہ اللہ کی رحمت تھی جس نے اس کو پکڑ کر اللہ کے دروازے کے طرف کھینچ لیا نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا اتتائب من الزمبکم اللہ زمب لہو گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے وہ گناہ کیا ہی کبھی نہیں ایک میلک اپنے کو دھویا جائے تو دھلنے کے بعد وہ اتنا صاف ستھا ہو جاتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ تو کبھی میلہ ہوا ہی نہیں تھا یہی انسان کے دل کا حال ہے کہ گناہوں کی ظلمت کی وجہ سے دل میلہ ہو جاتا ہے لیکن جب اندہ صدی توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کی ظلمت کو صاف کر دیتے ہیں دل ایسے بن جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا کل بنی آدم خطعون جتنے بھی علاد آدم ہیں سب کے سب خطعکار ہیں وَخَيْرُ الْخَطْعُونَ التَّوَّابِينَ مگر بہترین خطعکار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ خطا تو ہو جاتی ہے مگر اس کے بعد جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ گناہ یا وہ خطا اس بندے کے بلندی درجات کا سبب بن جاتا ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور اس کے سبب وہ جنت میں جلا جاتا ہے عجیب بات گناہ کے سبب جنت میں جلا جاتا ہے تو اس کی شرم محدثین نے لکھا کہ ہاں گناہ تو وہ کر بیٹھا اب اس کے دل میں ایک آگ لگی ہوئی ہے کیا غلطی کر لی وہ تنہائیوں میں اللہ کے سامنے روتا ہے اللہ کو مناتا ہے اس کا وہ رونا دھونا اور اللہ کو منانا اللہ کو پسند آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کا فیصلہ کر دیتے ہیں تو جب جنت کا فیصلہ کرتے ہیں تو شیطان افسوس کرتا ہے میں اس سے یہ گناہ ہی نہ کرواتا کیونکہ اس کی وجہ سے توبہ کی وجہ سے یہ تو جنت میں جلا گیا ابن رہیم عدد ورانت اللہ فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے تین کو تین چیزوں میں چھپا رکھا ہے اپنی رضا مندی کو نیکی میں چھپا رکھا ہے اس لیے سالک کو چاہیے کہ وہ نیکی کو چھوٹا نہ سمجھے کیا پتہ اسی نیکی میں اللہ کی رضا چھپی ہوئی ہو اور بندے کو اللہ کی رضا نصیب ہونی ہو کئی دفع ہوتا ہے نجی نماز پڑھ لی نفل چھوڑ دیے بھئی کیا پتہ انہی نفلوں میں اللہ نے اپنے رضا کو چھپایا ہوا ہم اگر وہ نفل پڑھ لیں گے اللہ ہم سے رالی ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ نے اپنی نراضگی کو گناہ میں چھپایا ہوا ہے چنانچہ گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے کیا پتہ جس گناہ کا ارتقاب ہم کر رہے ہیں اسی کی وجہ سے اللہ نے ہم سے نراض ہونا وہ پھر کیا بنے گا اور تیسرا اللہ تعالیٰ نے ولایت کو اپنے بندوں میں چھپا رکھا ہے اس لیے آپ کسی بندے کو حقیر نہ سمجھے کیا پتہ جس کو آپ حکارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں وہ اللہ کا ولی ہو اور اللہ کیاں اس کا انچہ مرتبہ ہو حضرت مولا مکی حجازی دعمت برکاتوں میں ایک واقعہ سنانے لگے کہ ایک بندہ تھا جو حرم شریف کے باہر بیٹھا ہوتا تھا آنے جانے والے اس کو پیسے دیتے تھے وہ نہیں لیتا تھا کوئی سو ریال دیتا کوئی پچاس دیتا کوئی پانچ سو دیتا تو جو اس کو پیسے دیتا وہ پیسے پھیک دیتا تھا اس کی طرف مجھے نہیں چاہیے اور بیٹھا ہر وقت وہی ہوتا تھا تو اکثر لوگ سمجھتے تھے کہ یہ پاگل ہے یہ دیوانہ ہے بیمار ہے کہ اس کو احساس ہی نہیں کسی چیز کا کھانے پینے کا اور یہ ہر وقت کسی جگہ بیٹھا ہوا ہے کبھی کبھی وہ حرم کے اندر جماعت کے ساتھ نوال پڑھتا بھی نظر آتا تھا حضرت فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جا رہا تھا حرم میں تو ایک مولانا صاحب میرے مہمان آئے ہوئے تھے میں نے انہیں بتایا کہ یہ ایک مجزوب سا بندہ ہے یہی بیٹھا رہتا ہے پیسے نہیں مانگتا کوئی دینا بھی چاہے تو پیسے اٹھا کے وہاں پھیک دیتا ہے تو مولانا صاحب کہنے لگے حضرت دس بیس کو تو اس کے پھیک نہیں ہے میں دیتا ہوں نا اسے ہزار ریال یا دو ہزار ریال دیکھتا ہوں کیسے پھیکتا ہے تو مولانا نے اپنی جیب سے ہزار یا دو ہزار ریال نکالے اور اس مجزوب کے قریب گئے اور مجزوب کو کہا آپ کتنے اچھے آدمی ہیں آپ کو بھوپ لگی ہوگی یہ میں آپ کو پیسے دیتا ہوں آپ کھانا کھا لیں تو جب یہ کہا تو اس مجزوب نے آگے سے قرآن کی آیت پڑھی یہ اپنی زبانوں سے ایسی باتیں نکالتی ہیں جو ان کے دل میں ہی ہوتی تو مولانا کہنے لگے کہ حضرت آپ ٹھیک کہتے ہیں یہ کوئی عام پاگل یا فقیر نہیں ہے یہ تو کوئی پہنچا ہوا بندہ نظر آتا ہے تو اللہ نے ولایت کو اپنے بندوں میں چھپا رکھا ہے اس لیے کسی بندے کو بھی کم نظر سے نہ دیکھیں ہو سکتا ہے جس کو ہم کم نظر سے دیکھ رہے ہیں وہی اللہ کا ولی ہو اور قیامت کے دن جو بخشش ہے نا وہ بڑے بڑے عامال پہ کوئی نہیں ہو نہیں جن عملوں پہ ہماری نظر بھی نہیں ہوتی جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں جو ہمیں یاد ہی نہیں ہوتے وہ بخشش کا سبب بنیں گے چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم میں ڈالنے کے لیے اللہ ایک عالم کو بلوائیں گے میرے بندے تو کیا لائے یا اللہ میں تو عالم تھا لوگوں کو دین کی دعویٰ دیتا تھا میں نے تو مدارس بنوائے مسجدیں بنوائیں ہزاروں شاگر پیچھے چھوڑ گیایا اللہ فرمائیں گے ہاں تُو نے یہ سارا کام اس لیے کیا کہ تجھے بڑا عالم کہا جائے فقد کیل تجھے دنیا میں بڑا عالم لوگوں نے کہہ دیا میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے فرشتو اس بندے کو لے جاؤ اور الٹا کر کے جہنم میں ڈال دو یعنی کسی شرابی زانی قاتل جواری کو نہیں پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا ایک عالم کو جس کے اندر ریاہ تھی پھر اللہ تعالیٰ ایک سخی کو بنوائیں گے میرے بندے کیا لائے اللہ مجھے آپ نے دنیا میں بہت رزق دیا تھا مال دیا تھا میں غریبوں پہ خط کرتا تھا میں نے مسافر خانے بنوائے میں نے کئی غریب بچیوں کی شادی اور اکستی کے اندر ان کے ماں واپ کی مدد کی تو میں نے تو بڑے خیر کے کام کیے اللہ فرمائیں گے ہاں تُو نے یہ سب کام اسی یہ کیے کہ تجھے بڑا سخی کہا جائے لوگوں نے سخی کہہ دیا لہٰذا اب میرے پاہ دینے کو کچھ نہیں فرش تو لے جاؤ اس کو بھی اوندہ کر کے جہنم میں ڈال دو پھر تیسرے بندے کو لائے جائے گا وہ شہید ہوگا میرے بندے کیا لائے اے اللہ میں نے تو آپ کے دین کی سربندی کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دی اللہ فرمائیں گے ہاں جان تو دی مگر اندر تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے بڑا بہادر کہیں بڑا مجاہد کہیں تو لوگوں نے کہہ دیا لہذا میرے پاہ دینے کے لیے کچھ نہیں فرش تو لے جاؤ اس کو بھی الٹا کر کے جہنم میں ڈال دو اب آپ سوچئے کہ جب اتنے علم کے باوجود بندہ جہنم میں جا رہا ہے اتنی سخاوت کے باوجود شہادت جیسے عمل کے باوجود بندہ جہنم میں جا رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ انسان جو عامال کرتے ہیں ان کے اوپر بھروسہ نہ کرے اللہ کو کونسا عمل پسند آئے یہ اللہ کو معلوم ہے چنانچہ بہت ساری کتابوں میں ہم نے پڑھا کہ چھوٹے چھوٹے عملوں کی وجہ سے اللہ کو بندہ پسند آگیا اور اللہ نے بخش فرما دی امام غزالی رحمت اللہ وفات پا گئے کسی نے پوچھا کہ حضرت آگے کیا بنا بھئی اللہ نے میری بخشش کر دی جی حضرت آپ کی بخشش تو انہی تھی آپ نے تو اتنی مزہدار کتابیں لکھی کہ پوری امت اس سے فائدہ پا رہی ہے علماء ان کتابوں کو پڑھ کر درس دیتے ہیں اور لوگوں کو نیکی طرف اللہ کی طرف بلاتے ہیں امام غزالی رحمت فرمایا وہ کتابوں کا تو مسئلہ پیش ہی نہیں ہوا اس سے پہلے ہی اللہ نے بخشش کر دی بھئی کس عمل پہ بخشش کی فرمایا ایسا عمل جب مجھے یاد ہی رہی تھا کونسا عمل فرمان لگے کہ میں بیٹھا کتاب لکھ رہا تھا تو اُس زمانے میں کلم دوات ہوتی تھی سیاہی کے لیے کلم دوات میں ڈالتے تھے اور سیاہی لگا کر پھر لکھتے تھے تو میں نے جب کلم دوات میں ڈالی اور باہر نکالی تو ایک مکھی جو تھی وہ اُس کی ٹپ کے اوپر نوک کے اوپر آ کر بیٹھ گئی تو میں نے سوچا کہ یہ پیاسی مکھی ہوگی یہ پیاس بجھانا چاہتی ہے تو میں نے کلم کو ایک سیکنڈ کے لیے روک لیا وہ مکھی اڑ گئی میں نے لکھنا شروع کر دیا میرا یہ عمل مجھے یاد ہی نہیں تھا اللہ کو بھزند آ گیا میرے بندے تو نے ایک مکھی کی پیاس کا خیال رکھا اور اپنے کلم کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیا میں اس پر تیرے سب گناہوں کو ماف کر دیتا ہوں مجھے بہت چھوٹی مر میں میرے والے صاحب نے ایک واقعہ سنایا فرمان لگے کہ ہمارے علاقے میں ایک شیخ تھے جو ذمہ دار بھی تھے اور شیخِ طریقت بھی تھے بہت لوگ ان سے بیعت تھے دہاتوں میں ایک ایسا بھی موسم آتا ہے کہ جب چارے کی قلت ہو جاتی ہے تو جو غریب لوگ ہوتے ہیں نا ان کے جانور بھوکے رہ جاتے ہیں تو بعض لوگ جانور کو کچھ کھلاتے پلاتے ہیں جانور بیمار کمزور ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ دوسروں کا چارہ بغیر اجازت کٹ لیتے ہیں یعنی چارے کو چوری کر لیتے ہیں فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ تھے انہوں نے محسوس کیا کہ میں نے چارہ لگایا ہوا تو زیادہ سارا ہے مگر یہ روزانہ کم ہوتا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ رات میں کوئی بندہ آتا ہے چارہ کٹ کے لے جاتا ہے یہ جانور چاہا کے جلا جاتا ہے میرے کھیپ میں تو انہوں نے سوچا کہ میں رات کو پہرہ دوں گا اور دیکھوں گا کون میری اجازت کے بغیر یہ کام کرتا ہے ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئے جب رات گہری ہو گئی تو انہوں نے دیکھا کہ چند بکری ہیں وہ آئیں اور کھے پہ چرنے لگ گئی ان کے پیچھے ان کا چرانے والا بھی تھا مگر اندھیرے کی وجہ سے وہ پہچانا نہیں جا رہا تھا کہ یہ کون ہے نظر بھی نہیں آرہی تھی اس کی شکل تو ان گزرگوں نے اس سے پوچھا کون ہو تو جب انہوں نے اس سے پوچھا نمیہ کون ہو تو اس دہاتی لڑکے نے جواب دیا احمد آن میں احمد ہوں تو جب اس نے کہنا میں احمد ہوں تو ان اللہ والوں کے دل میں خیال آیا اس کا نام احمد ہے اور احمد تو میرے آگر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے تو انہوں نے آگے سے جواب دیا احمد ہیں تفیہ چرا اگر تم احمد ہو تو اپنی جانوں کو چڑھاتے رہو میں تمہیں منع نہیں کرتا وہ بزرگ فرماتے ہیں اللہ کو میرا یہ عمل پسند آ گیا کہ تم نے میرے معبوب کے نام کا اتنا اکرام کیا کہ تم نے کہا احمد ہو تو چڑھاتے رہو میں نے تمہارے اس بات پر سب گناہ حکمہ فرما ریا تو قیامت کے دن اللہ کو کون سے عمل پسند آئیں گے کوئی نہیں جانتا اس لیے جن کو ہم سمجھتے ہیں نا جی کہ بڑے کام کیے گھنٹوں مراقبے کیے میں نے یہ سبق سیکھا یہ سیکھا یہ سیکھا اتنے لوگوں کو توبہ کروائی تو تم نے یہ عمال اللہ کے انقبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہ عمل جس میں اخلاص تھا کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہوگا اللہ کو وہ عمل پسند آ جائے گا چنانچہ بعض لوگوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور اتنی آج جی کے ساتھ اتنی ندامت کے ساتھ توبہ کی کہ اللہ کو پیار آ گیا مامون رشید ایک مسلمان بادشاہ تھا اس کی بڑی آرام کی شان و شوقت کی تھاٹ کے لندگی تھی موت کے قریب اس کی طبیعہ ذرا خراب ہو گئی تو اس نے اپنے برطر کو کہا کہ یہاں زمین پر ایک دری بچھا دیجئے تو بادشاہ کے حکم پر انہیں دری بچھا دی جب دری بچھا دی تو مامون رشید چار پائی سے اٹھ کر نیچے دری کے اوپر لیٹ گیا اور لوٹنے لگا جیسے بچہ ماں باپ کے سامنے لوٹتا ہے اور یہ کہنے لگا اے دائمی ملک کے بادشاہ فانی ملک کے بادشاہ پر رحم فرما اے دائمی ملک کے بادشاہ یعنی اللہ تعالی میں فانی ملک کا بادشاہ ہوں تو میرے اوپر رحم فرما اللہ کو اس کا یہ فکرہ اور یہ آجلی پسند آگئی اور اللہ نے اس کی بخشش کر دی چنانچہ وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اس نے پوچھا بادشاہ سلامت آگئی کیا ہوئی کہنے لگے کہ میری اس آجلی کے اظہار پر اللہ کو ترس آگیا اور اللہ نے مرے سب گناہوں کا معاف فرما دیا عمر بن عبدالعزیر رحمت اللہ علیہ ایک بڑے دیکھ حکمران تھے بہت متقی انسان تھے جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو وہ بھی زمین پر لیٹ گئے اور یہ کہنے لگے اللہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میری زندگی میں گناہ کیے ہیں اے اللہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میری زندگی میں گناہ کیے ہیں اگر تو معاف کر دے تو تیرا احسان ہے اور اگر معاف نہ کرے تو تیرا عدل ہے مگر میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سچے رسول ہیں یہ الفاظ کہہ کے اس کی وفات ہو گئی تو یہ کلمہ پڑھ کے فات ہو گیا ابن جازی رحمت لیکھ یہ کتاب ہے بہر الدمو یعنی آنسوں کا سمندر اس میں انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ بن اسرائیل کی ایک عورت تھی جو حسن جمال میں اپنی مثال آپ تھی اور وہ بدکار تھی گھر کا دروازہ کھل رکھتی تھی اور بن سور کر چار پائی کے اوپر بیٹھ جاتی تو اس کے دروازے کے سامنے سے گزرنے والے نوجوان جب اس پر نظر پڑھ دی تو وہ بہک جاتے تھے وہ ان سے کچھ رقم لیتی تھی اور ان کو گناہ کا موقع دے دیتی تھی ایک مرتبہ ایک نوجوان بڑا نیک تھا وہ ادھر سے گزرا تو درطن اس کی بھی نظر اس طرف اٹھ گئی تو اس نے دیکھا کہ اتنی خوصورت عورت اس کو بھی شیطان نے بہکایا تو اس نے اس گھر کے جو کام کرنے والی تھی اس سے پوچھا کہ تیری مالکہ مرد کو قریب کیسے آنے دیتی ہے اس نے کہا جناب ایک ہزار دینار لیتی ہے اور پھر اس کو اپنے ساتھ وقت گزارنے کا موقع دیتی ہے اب یہ نوجوان واپس تو گھر آ گیا مگر سوچتا رہا کہ میں ایک ہزار دینار اکٹھا کروں پھر مجھے اس عورت کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع مل جائے گا اس نے محنت کی مدوری کی ایک ہزار دینار اس سے جمع کر لیے ایک دن یہ اس عورت کے پاس گیا اور ایک ہزار دینار اس نے دے دیئے عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے اب تم آؤ اور میرے ساتھ چار پائی پر بیٹھ سکتے ہو یہ جب اس کے ساتھ چار پائی پر بیٹھانا تو اس کے دل پر اللہ کا خوف غالب آ گیا ہے کہ اب تک میں نے جو عبادت کی ہے کہیں اللہ تعالیٰ اس عبادت کو ٹھکرانا نے کہ تو تو بالاخر گناہ کر تکاو کر بیٹھا اب عورت انتظار میں تھی کہ میں نے جب اس سے بلالی ہے تو یہ اب اپنی خواہش پوری کرے گا مگر وہ بندہ تو بہت ہی خاموش چپت بن کے بیٹھا ہوا ہے تو عورت نے اس سے پوچھا کہ بھئی میں نے تو تمہیں یہاں نہیں بلایا تم خود آئے ہو اس نے کہاں میں اپنے نفس کی خواہش کی وجہ سے آ تو گیا تھا لیکن جب میں یہاں چار پائی پر آ کر بیٹھا ہوں تو میرے پھر اللہ کا خوف غالب آ گیا اور میں نے ارادت ترک کر دیا میں تیرے ساتھ گناہ نہیں کروں گا اور جو ایک ہزار دینار میں نے دیئے ہیں وہ بھی تیرے ہی میں تو اس سے واپس نہیں لیتا اور وہ اپنے گھر جا رہا ہوں یہ کہہ کہ وہ نوجوان گناہ کیے بغیر اٹھا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا عورت نے اس سے جاتے جاتے پوچھ لیا کہ تم کس گاؤں کے رہنے والے ہو اس نے گاؤں کا نام بتا دیا چند دن گزرے تو اس عورت کے ذل میں خیال آیا کہ یہ ایسا نوجوان ہے جس نے پہلے کبھی گناہ نہیں کیا پہلا گناہ کرنا تھا اور اس پر اتنا خوف غالب آ گیا اور میں تو روز گناہ کرتی ہوں اور میں توبہ نہیں کرتی تو مجھے بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے چنانچہ اس نے نیت کر لی کہ میں بھی آج کے بعد یہ بدکاری والے گناہ کو چھوڑ دیتی ہوں چند دن گزرے تو اس کا بھی زندگی گزارنا مشکل بن گیا جیسے عورت مرد کی ضرورت ہے مرد عورت کی ضرورت ہے اس عورت نے سوچا کہ میں اسی نوجوان کا فتح کر کے ہوں اور اگر وہ ہے تو میں اس کے ساتھ نگاہ کر کے نیکی کی زندگی گزار کے ہوں چنانچہ یہ عورت اس کے گاؤں میں گئی اور اس بندے کا نام پوچھا ہے انہوں نے گھر بتا دیا کہ فہاں جگہ گھر ہے یہ عورت آئی اور اس نے اس کے گھر کا دروازہ کھٹ کٹایا جب گھر کا دروازہ کھٹ کٹایا تو اللہ کی شان وہی نیک نوجوان دروازہ کھول کر باہر نکلا پوچھنے کے لیے کہ کون ہے جب نوجوان کی اس عورت پر نظر پڑ گئی تو وہ تو حیران ہو گیا کہ جس گناہ سے بچ کے میں گھر آیا تھا اب وہ عورت تو میرے دروازے پر چل کر آ کر کھڑی ہو گئی تو اس نے ایک زور کی آہ پر ہی اور وہ گرا اور فوت ہو گیا عورت کو بڑا فسوس ہوا یہ چند دن وہی رہی پھر اس نے لوگوں کو بتایا تھا کہ میں تو بھئی اس کے ساتھ نکاح کے ارادے سے آئی تھی اور میں نیکی کی زندگی گزارنا چاہتی تھی گھر والوں کو اس عورت سے انگر دی ہوئی تو انہوں نے عورت کو کہا کہ وہ بندہ تو فوت ہو گیا مگر اس کا ایک اور بھائی ہے ابھی شادی شدہ نہیں ہے وہ شادی کرنا چاہتا ہے اگر تم چاہو تو ہم اس کے بھائی سے تمہارا نکاح کر دیتے ہیں تو وہ عورت کہنے لگی بہت اچھا چنانچہ اس عورت کا اس کے بھائی سے نکاح ہو گیا کتابوں میں لکھا ہے اللہ نے اس عورت کی توبہ کو ایسے قبول کیا کہ اس کو اللہ نے سات بیٹے دیئے اور سب بیٹے اپنے اپنے وقت کے اولیاء بنے بد کردار عورت تھی سچی توبہ کر کے سات اولیاء کی ماں بنی قیامت کے دن اللہ کی سامنے سرخ رب ہوگی بن اسرائیل کا ایک نوجوان تھا جو بہت گناہ کی زندگی گزار رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پاس آیا حضرت میں اتنا گناہ گار اتنا گناہ گار اتنا گناہ گار اب میرے لئے کیا صورت ہو سکتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھئی توبہ کر لو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اور اگر توبہ نہیں کرو گے تو گناہ معاف نہیں ہوں گے جہنم جاؤ گے موسیٰ علیہ السلام کے طبیل ذرا جلال والی تھی جب انہوں نے تھوڑا ڈانڈپٹ کر دی تو یہ نوجوان گھبرا گیا کہتے ہیں کہ یہ جنگل میں چلا گیا اور وہاں جا کے اس نے اللہ کی سامنے بڑی دعا مانگی اللہ میری توبہ کو خبول کر لے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے اب دعا مانگتے مانگتے اس نے ایک اور بھی دعا مانگی یا اللہ اگر میرے گناہ اتنے ہو گئے ہیں کہ تیری رحمت ان کو معاف نہیں کرنا چاہتی اور آپ مجھے جہنم بھینا چاہتے ہیں تو اے اللہ باقی جو میری قوم ہے نا ان کے گناہ بھی میرے سر پہ ڈال دے تاکہ میں اکیلہ جہنم چلا جاؤں باقی تو جنت میں چلے جائیں اس نوجوان کی یہ بات اللہ کو پسند آگئی اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی تب وہی نازل فرمائی کہ وہ جو نوجوان آپ سے بات پوچھنے آیا تھا اس کو ڈھونڈیئے اور اس کو بتلا دیجئے کہ تمہارے رب نے تمہارے سب گناہوں کو معاف فرما دیا ایک آدمی شرابی کا بابی تھا فاتوا تو کسی نے خواب میں دیکھا اس نے کہا ہے بتاؤ کیا بنا کہنے لگا اللہ نے بخشش کر دی اس نے کہا تیری بخشش ہو گئی تو تو شرابی کا بابی موت تک اپنی بری حرکتوں پر قائم رہا تو تیری مقفرت کیسے ہو گئی کہنے لگا میں برا تو تھا لیکن جب میری موت کا وقت قریب آیا یعنی مجھے نزہ کی کیفیت ہوتی ہے تو بندے کو پتا چل جاتا ہے کہ اب میرا جانے کا وقت قریب آ گیا تو کہتا ہے کہ اس وقت میں زمین پہ لیٹ گیا اور میں نے اللہ سے یہ دعا کی اے دنیا اور آخرت کے مالک اس شخص پر رحم فرما جس کے پاس نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے اے دنیا اور آخرت کے مالک اس شخص پر رحم فرما جس کے پاس نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے میرا یہ آج جی کے الفاظ کہنا اللہ کو اتنا پسند آیا اللہ نے سب گناہوں کو معاف کر دیا چنانچہ یہ خاتون نبیل ایسام کے پاس آئی اے اللہ کے بیٹس میں مجھ سے بڑا گناہ سردد ہو گیا نبیل ایسام نے چہرہ نور دوسری طرف کر لیا وہ ادھر سے آ کر اس نے پھر یہی بات کی نبیل ایسام نے چہرہ نور پھر اور طرف کر لیا اس نے پھر آ کر یہی بات کی پھر نبیل ایسام چہرہ نور چوتھی طرف کر لیا اس نے پھر آ کر یہی بات کا اقرار کیا کہ مجھ سے بڑا گناہ سردد ہو گیا ہے اصل میں نبیل ایسام اس سے چار مرتبہ کہہوانا چاہتے تھے اگر ایک دفعہ کہتی تو کام معاف ہو جاتا اب چونکہ اس نے چار مرتبہ گوہ ہی دے دی تھی تو نبیل ایسام نے فرمایا کہ تجھے کوئی شک ہو گیا ہوگا وہم ہو گیا ہوگا اس نے کہا اے اللہ کے بھی سنم وہم والی کوئی بات نہیں میں نے بڑا گناہ کیا اور اس وقت بچہ میرے پیٹ میں پل رہا ہے میں بچے کی ماں بننے والی ہوں کوئی شک والی بات نہیں ہے تو نبیل ایسام فرمایا اچھا جب تک بچے کی ولادت نہیں ہو جاتی تم جاؤ جب ولادت ہو جائے پھر میرے پاس آنا یہ عورت اپنے گھر واپس تلی گئی آپ غور کریں اس عورت کے سر پہ پولیس مسلط نہیں تھی یہ کہیں جیل کے کمرے میں بند نہیں تھی یہ اپنے گھر میں تھی اگر یہ چاہتی وہاں سے کہیں چلی جاؤں دور تو یہ اپنے ہزوڑن کے ساتھ کسی اور بستی میں جاں کے رہ جاتی مگر یہ بھاگی نہیں اور اپنی بات سے پیچھے بھی نہیں جاتی جب بچے کی مرادت ہو گئی تو اپنے بچے کو لے کے پھر نبیل ایسام کی شدمت میں آئی اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گیا بیٹا پیدا ہوا ہے اور میں آئی ہوں کہ آپ مجھے پاک کر دیجئے میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے ناپاک حالات میں نہیں جانا چاہتی تو نبیل ایسان نے فرمایا تمہارے قریب میں کوئی عورت ہے جو اس بچے کو دودھ پلائے تو پتہ چلا کہ کوئی اور عورت ایسی نہیں تھی بچے والی جو اس کو بھی دودھ پلاتی اس دمانے میں دبوں کے دودھ تو ہوتے نہیں تھے مائن دودھ پلاتی تھی تو کوئی اور عورت قریب نہیں تھی تو نبیل ایسان نے فرمایا اچھا تم جاؤ اور بچے کو اتنی دیر دودھ پلاؤ کہ یہ دودھ کی بجائے کھانے کی چیزیں کھانے لگ جائے سالیڈ لینا شروع کر دے وہ عورت غر واپس آگئی اس کے بچے کو لے کے اب اس کے پاس دو سال کا وقت تھا کیونکہ دودھ پلانے کی عمر آمین یومین دو سال پورے ہوتی ہے اس عورت نے بچے کو دو سال دودھ پلائیا تو بچہ اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ روٹی کا ٹکڑا کھانے کے قابل ہو گیا چنانچہ وہ اپنے بچے کو اس حال میں لائی کہ بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا اور بچہ روٹی کا ٹکڑا کھا رہا تھا یہ پروف تھا اے اللہ کبیر صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا بچہ دودھ کا محتاج نہیں گا اے اللہ کبیر صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر حد جاری کیجئے اور مجھے پاک کر دیجئے اس کا مطلب یہ کہ اس عورت کے دل میں ایک آگ لگی ہوئی تھی ندامت کی شروندگی کی کہ میں گناہ تو کر بیٹھی ہوں لیکن میں اس گناہ کی حالت پر اپنے رب کے سامنے نہیں جانا چاہتی میں چاہتی ہوں کہ اللہ میرے گناہ کو دنیا میں معاف کر دے اور میں آخرت کی زلط سے بچ جاؤں چنانچہ ربی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو رجم کرنے کا حکم دیا حضرت عمر اللہ نے جب اس عورت کو پتھر مارا تو خون کا کوئی چھیتا ان کے کپڑے پر آ کر گیا تو انہوں نے اس عورت کو کہا یہ کتنی ایسی ہے اور ویسی ہے اپنے قبیلے کو بھی بدنام کیا ماں باپ کو بھی بدنام کیا اور ایسی حرکت کرنے پر تجھے شرم نہیں آئی جب حضرت عمر اللہ نے اس کو ڈانٹا تو نبیلہ سامنے فرمایا عمر اس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہو لقد تابت توبہ تن اس عورت نے ایسی سچی توبہ کی ہے اس کی توبہ کے ثواب کو مدینہ شہر کے سب لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے اللہ سب کے گناہوں کو معاف کر دے تو گناہگار اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کے بدلے پورے شہر کے لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما رہتا ہے اور حضرت دھموتا علیہ السلام کے زمانے کے ایک نوجوان کا واقع ہے کہ جس میں اللہ تعالی نے اشاد فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام اس بندے نے نوجوان نے ایسی سچی توبہ کی کہ اگر ساری دنیا کے جتنے گناہگار ہیں ان کی بخشش کی یہ دعا کرتا تمہیں ساری دنیا کے گناہگاروں کی بخشش فرما دیتا حضرت عمر علیہ انہوں نے ایک مرتبہ مستد نبی میں جا رہے تھے ایک نوجوان کھڑا رو رہا تھا تو عمر علیہ نے پوچھا بھئی رو کیوں رہے ہو اس نے کہا جو مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے بھئی کیا گناہ سرزد ہو گیا اس نے کہا بھئی میں کفن چور تھا یعنی جب لوگ میت کو دفن کرتے تھے نا تو میں ان کی قبر کھوڑ کے ان کا کفن نکال کے بھیجتا تھا اور اس کے پیسے سے زندگی گزارتا تھا میرا یہ روز کا کام تھا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ انسار کی ایک جوان لڑکی کی وفات ہو گئی اور میں نے اس کے کفن کنک چڑا لیا پھر میں تھوڑی دور آگے چلا تو میرے اوپر شیطان غالب آ گیا اور شیطان نے دل میں بات ڈالی کہ لڑکی تو جوان عمر تھی تو کیوں میں میں اس سے اپنی خواہشی پوری کرلوں تو میں واپس آیا میں نے دوبارہ قبر کو کھوڑا لڑکی کی میت کو نکالا اور اس کے ساتھ میں نے ملک آلا کیا اب میرے دل پر ایک غم ہے کہ میں نے زندگی بجائے مردہ کے ساتھ گناہ کیا تو کیا میرا گناہ ماہ ہو سکتا ہے حضرت امیلانوں کو یہ سن کر بہت جلال آیا کہ یہ کیسا انسان جو مردوں کے کفن چوری کرتا تھا اور فیک مردہ لڑکی کے ساتھ اس سے بدکاری کی تو حضرت امیلانوں نے خود جواب نہیں دیا فرمان لگے آو میں تمہیں نبی علیہ السلام کے پاس لے چلتا ہوں چنانچہ نبی علیہ السلام کے پاس لائے عرض کیا اہلہ کے عبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک نوجوان ہے اس سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا یہ آپ سے پوچھنے آیا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بھے کیا مسئلہ پوچھنے آئے ہو نوجوان نے سائی صورتحال بتائی جب اس نے یہ بتایا نا کہ میں نے تو مردہ لڑکی کے ساتھ گناہ کیا تو نبی علیہ السلام اسلام کو بھی بہت جلال آیا اور نبی علیہ السلام نے اس نوجوان کو ڈانٹا کہ تُو اتنا جو ہے وہ سنگدل اور جیسے بندہ بات کرتا ہے تو نبی علیہ السلام نے اسے ڈانٹا کہ تجھے ذرا ہیان آئی کہ تُو نے ایک مردہ عورت کے ساتھ بدکاری کی یہ کیا وہ کیا جب اس نوجوان نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام بھی مجھے ڈانٹ رہے ہیں تو وہ وہاں سے کھسک گیا اور وہ مسجد نبی سے نکل کے سیدھا باہر دہات میں گیا ویرانہ تھا جہاں چالیس دن تک وہ نوجوان اللہ کے سامنے روتا رہا اللہ میں اطراف کرتا ہوں کہ میں نے یہ گناہ کیا لیکن بخشنے والا تیرے سوا اور کوئی ہے تو نہیں تو اللہ مجھے بخش دے اتنا اس نے آنسو بہائے اتنا اس نے اللہ کے سامنے آج جیزاری کی کہ اللہ رب العزت نے جبعیل علیہ السلام کو نبی علیہ السلام کے پاس بھیجا جبعیل علیہ السلام نے آکے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مجھے آپ کی طرح بھیجا ہے اور اللہ نے کہا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ بندوں کو آپ نے پیدا کیا ہے یا میں نے پیدا کیا ہے تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اور ساری مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے پھر پوچھا اچھا یہ بتائیے کہ بندوں کو رز کون دیتا ہے آپ دیتے ہیں یا میں دیتا ہوں نبی علیہ السلام نے جواب دیا ساری مخلوق کو اللہ رزک دیتا ہے مجھے بھی اللہ ہی رزق دیتا ہے اے اللہ خبیر صلی اللہ نے تیسری بات یہ پوچھی ہے کہ بندوں کی معافی کو میں نے قبول کرنا ہے یا آپ نے قبول کرنا ہے تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا ہر بند کے معافی کو اللہ نے قبول فرمانے اور میرے بھی غلطیوں کو اللہ نے معاف فرمانے جب نبی علیہ السلام نے تین باتوں کا جواب دیا تو جبریل علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ جو نوجوان آپ کے سامنے آیا تھا اور اس نے گناہوں کی معافی کی بات کی تھی اور آپ نے ذرات تو شروعی سے جواب دے دیا وہ بچہ یہاں سے سیدھا میرانے میں چلا گیا چالیس دن ہو گئے ہے وہ دن رات روتا ہے مجھ سے معافی مانگتا ہے اور میں پروتگار نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے لہذا اس نوجوان کو آپ بلائیے اور بتا دیجئے کہ اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا حضرت شیخ عزیز صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے پھر ایک صحابی کو بھیجا اور اس نوجوان کو بلگایا اور اس کو خوشخبری دی کہ اللہ رب العزت نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا اللہ تعالی ہمارے بھی سب گناہوں کو معاف فرما دے اور ہماری توبہ کو قبول فرما دے